نمسکار میں ہوں فرحان آپ دیکھ رہے ہیں نیچ نائن نیوز نیشن آپ سبھی نے دیکھا کہ موجودہ سمیم میں سپریم کورٹ کو لے کر تمام باتیں کی جا رہی تھی یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے جو ریٹائر ججز تھے انہوں نے بھی انگلیاں اٹھائیں کہ اب کہیں نہ کہیں نہ آیا لے آدھین ہو چکا ہے کہ اندر سرکار کے یہ باتیں لگتار کہیں جا رہی تھی جس طرح سپریم کورٹ کے فیصلے آ رہے تھے جس طرح ایک پکشپات رویہ دیکھا جا رہا تھا جو کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یا ایک خود ریٹائر ججز کہہ رہے ہیں اور کچھ نیتا بھی کہہ رہے ہیں ان نیتاؤں میں ایک سب سے بڑا نام آتا ہے کفل سپل کا جنہوں نے ابھی ابھی موجودہ سمیم میں کانگریس چھوڑی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کانگریس کے آدھین ہو گیا ہے سپریم کورٹ وہ انہوں نے کس بات کو لے کر کہا میں آپ کو بتاتا ہوں جس طرح محمد زبیر کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے بھرکاؤں ٹویٹ کو لے کر جو کی واقعی میں گلت تھا لیکن سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کے ٹویٹ ہنسا فیلا سکتے ہیں دیش مہراج اکتہ فیلا سکتے ہیں لیکن یہ ٹویٹ کم سے کم دو سے تین سال پہلے کا ہے اور چار سال پہلے کا ہے دو تین سال کہنا بھی کم ہوگا چار سال پہلے کا ہے لیکن چار سال میں جب اس ٹویٹ کو لے کر ہنسا نہیں بھڑکی ہے تو آخر اب کیسے بھڑک جائے گی یہ بھی لگتار سوال کیا جا رہا ہے اور نپور شرما کی یہ دی بات کرے تو ان کے بھڑکاؤ بیان کو لے کر تو ہنسا بھڑک بھی اٹھی آگ جنی ہو گئی پتھر باجی ہو گئی لوگ پردرشن کرنے ہوتا رہا یہ بات بھارت تک ہی سیمت نہیں رہی بھلکی ودیشوں تک بھی اس کی آگ اس کی لپٹے پہنچ گئیں تو یہاں پر کپل سببل کا یہی کہنا ہے کہ آپ یہاں آپ کا رویہ پکشپات کیوں ہیں یہ نیالے ہو کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں نہ کہیں کیندر سرکار کے آدھیر ہیں جب کپل سببل جیسا ویکتی اس طرح کی بات کہتا ہے تو بہت دھیان دینے یوں کے بات ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بوال بھی ہو لیکن واقعی میں کیا واقعی میں کیندر سرکار کے آدھیر ہیں کیونکہ واقعی میں جس طرح سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور جس طرح سے پکشپات رویہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ ایک پکش کو گرفتار کرتے ہیں اور ایک پکش سے پوچھتاج بھی نہیں ہوتی ہے تو کپل سببل کا یہی کہنا ہے کہ کیا کیندر کے آدھیر ہو چکا ہے سپریم کورڈ تو کپل سببل کے اس بیان پر اپنی رائے اوش دیں کاری فرم کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چہر کو سبسکرائب اوش کرنے تب تک کیلئے اجازت دیجئے دھنیواز